سفر پہ تھے اور جہاد کا سفر تھا واپس آ گئے مدینہ طیب میں داخل ہو گئے تو یہ ابو حریرہ کا گھر ہے اور یہ گھڑے ہیں آج بھی جب سفر سے آتا ہے ہم سب کو پتہ ایک دنگر میں داخل ہو جاتا ہے ہوتا ہے مگر ابو حریرہ گھر میں داخل نہیں ہوتی ہم سب کو سمجھانے کی باتیں کڑے ہیں کوئی ساتھی گزر رہا ہے یا بھوڑے رہا تو آپ کیسے کڑے ہیں پوچھا کیسے کیسے لوگتے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اللہ کی رحمے ایک ریکن کرا ہونا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اللہ کی رحمے ایک ریکن کرا ہونا رمضان کا مہینہ لیلت القدر کی رات بیت اللہ شریف حجر اسود کے سامنے عبادت کرنے سے افضل اے میرے دوستو یہ ایسا کام ہے ایک لمحہ فضائل کا استعظار ہو ہم کسی گھری پیچھ نہیں ہٹیں گے جوانی بے بے کریں گے پڑاپی میں کریں گے گرمی میں کریں گے سردی میں کریں گے پیماری میں کریں گے صحت میں کریں گے ہو ہو حادات سازگار ہے جب بھی کریں گے ناسازگار ہے جب بھی کریں گے اس لیے کہ میں تو بہت کچھ ملے فضائل کا استعظار کریں گے نہیں شاہد میرے دوستو یہ بہت بڑی باڑی فضائل سامنے ہو ورنہ عالمی پیچھے ہٹ جاتا ہے یہ تو کام ایسا ہے اس میں کوئی کبھی کی بات نہیں ہے یہ تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام کا ایمان کامل ایمان وہ تو ہے ہی لیکن نبی کا ایمان روز بڑھتا رہتا ہے روز بڑھتا ہے سکھن سکھن پہ بڑھتا ہے نبی کا ایمان بڑھتا رہتا ہے فرشتوں کا ایمان کامل ایمان بڑھتا بھی نہیں گڑھتا بھی نہیں فرشتے ہیں مومن کا ایمان یاد رکھیں مومن کا ایمان بڑھتا ہے گڑھتا ہے جب یہ ایمان کے مجلے سے لگاتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے بڑھتا ہے ہاں جب یہ غفلت میں جگا جاتا ہے شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے یہیسی بات نہیں ہے ہم کمزور لوگ ہیں شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے تو کوشش اس کی یہ ہے کہ یہ ان مجلسوں سے دور رہیں ان کی اولاد بھی دور رہیں ان کے نسلے بھی دور رہیں تاکہ جہنم میں میرے ساتھ لاکھوں کھروڑوں عربوں میرے ساتھ جہنم میں جائیں یہ شیطان کی کوشش ہے ہم کیا کریں گے نہیں ہم دعوت میں لگے رہیں گے ہے اللہ کے بذل سے تعدیم میں لگے رہیں گے ذکر میں لگے رہیں گے عبادت میں لگے رہیں گے یہ تو صفات ہے ان میں لگے رہیں گے ہمارا ایمان روز بروز ترقیب پہ ہوگا کمی کبھی نہیں آئے گی یہ تو ہماری سستے غفلت ماحول کی وجہ سے ماحول خطرناک ہے ایک خیر ایک عالم نے فرمایا بڑا آرہ جس پہ بڑے بڑے شہدیل کٹتے رہتے ہیں اس کے سامنے ٹھیڑی لگری لاؤ اس کو گھر کے رکھ دیتی ہے اگر سیدھے لگری اس آرے کے سامنے لاؤ اس کو بھی گھر کے رکھ دیتی ہے یہ ماحول ایسا اس وقت کا خطرناک ہے اس ماحول میں جو ہے کوئی نہیں بچتا برے لوگ تو برے ہیں ہمارے کوشش ہیں کوئی پورا آدمی نہ رہے نہ ہمارے گھر میں نہ ہمارے پڑوس میں نہ ہماری بستی میں نہ ہمارے شہر میں نہ ہمارے صوبے میں نہ پورے پاکستان میں نیت کریں نیت ہماری آئیزہ رحمت اللہ نے بار بار کہتے ہیں سارے آدم کی نیت کرو قیامت تک کہ آنے والے سارے انسانوں کی نیت کرو تاکہ کوئی بھی حضور کا امتی کوئی بھی امتی جہنم میں نہ جائے اہرے دوستو یہ کتنے بڑے خیر خواہی ہیں ہاں ہاں شب کی بات ہمیشہ اسی ہو دعوت میں بھی ایسی بات کر دیifiable فرما دی cultures اللہ سے ہوتا ہے اللہ کی غیر سے نہیں ہوتا اللہ سے ہوتا ہے اللہ کی غیر سے نہیں ہوتا اللہ اپنے غیر کے بغیر ساتھو زبین واسمان کے بغیر جو چاہے کھریں اور کر سکتے ہیں اللہ کا غیر یہ ساتھو زبین ساتھو اسمان اس میں جتنے ملک والے یہ اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا فائضہ بہت فرماتے تھے یقین کو بار بار کہو اللہ سے ہوتا ہے اللہ کی غیر سے نہیں ہوتا ایک دفعہ کہو دس دفعہ کہو پھر ہمارے بزرگوں میں سے نام لیتے تھے علماء کے کہ میں ان سے کہتا ہوں آپ لوگ تقریب تو بہت کرتے ہیں ماشاءاللہ اور یہ اچھی بات ہے ذہن سازی بھی کرتے ہیں مگر میں اس لئے کہ بار بار دھوتا کہ تم ماری دلوں میں ہتر جاتے ہیں ماری دلوں میں دلوں میں ہترنا اصل چیز ہے تمہیں ایک دفعہ ایک مجلس میں بیٹھاتا آئی صاحب کی بیان میں بیٹھاتا اور آئی صاحب نے فجر کی بات جو بیان شروع کیا لیٹھ کنچا میں بیٹھا پھر تقالی کے لئے گیا میں نے بیسے ایسے تصویح میں نے کہا ہی اللہ سے ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا ایک بزر ایک عجیب حوالہ دیا کہ وہ ایسے تنہائی میں فرماتے تھے اتبیتو اتبیتو تو ہی تو تو ہی تو بس اللہ کو سامنے لے تو ہاں یہ سامنے یعنی جیر گھنٹے میں تین سو مصطبہ اللہ سے ہونے کی بات جو دل پاک ہو جائے مخلوق سے نہیں ہوتا مال سے نہیں ہوتا ملک سے نہیں ہوتا اکثریت سے نہیں ہوتا کس سے ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں جس لفظ بھی اللہ اتنے خوش اللہ جزائے خیر دے ہمارے ان سب بزرگوں کو جب بھی بیان کیلئے کی بیٹا تھا جب بھی جب سے یہ اجتماع شروع ہے ہم سنتے رہتے ہیں اللہ کی بات اللہ سے ہوتا ہے اللہ کی غیر سے نہیں ہوتا اللہ اپنے غیر کے بغیر جو چاہے کر سکتے ہیں اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا اس لئے میرے دوستوں یہ اپنے اوپر محنت ہے جب یقین صحیح یقین کے ساتھ حضور کے طریقے ساتھ اللہ کی رضا کے چذبی کے ساتھ اللہ اللہ کی دیان کے ساتھ فضائل کے استحضار کے ساتھ نفس کا مجاہدہ اس میں کچھ احوال آئے گی گرمی آئے گی سرنی آئے گی ہاں یہ فاقے بھی آئیں گے ہمارے فاقوں کے لئے حکم ہے آپ پہ فاقہ آ جائے اللہ کی آزاوہ کسی کی طرف نگاہ نہ ڈالی یہ ہوتا ہے بعض لوگوں کو ملت مانگتے رہتے نہیں ہمارے یہ نبوی محنت ہے اس پر یہ داخل لگانا کہ میں اپنی حاجات کو اللہ کی آزاوہ کسی اول سے پورا کروں یہ نبوی کام پر جو ہے اعتراض ہے یہ نبوی کام پر نبوی کسی کی طرف توہیوں نہیں دیتا جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے تو میرے دوستوں میرے بھائیوں یہ یقین دل میں اُتھ گئی غیر کا یقین دل سے نکھ گئی اس یقین کے ساتھ کیسے کیسے زندگی گزرگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام ایک موقع پہ تشریف رکھتے ہیں حضور بھی ہے ایک بڑا پیلوان کافر سامنے آیا بڑی پیسابات ایک اعلان کیا کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے صحابہ اکرام ایمان والے ہیں یہ کافر ہیں یہودی ہیں تو سب کا جذبہ تا میں کروں لیکن ہوتا ہے بعض اوقات صحابہ اکرام میں بھی ایمان کی جلک میں ہوتا ہے پر علیہ رضی اللہ ورہ میں مقابلے کے لئے تیار حضور نے فرمائے آجی بیٹھو علیہ رضی اللہ ورہ بیٹھ گئے حضور نے فرمائے بیٹھ تو بیٹھ گئے پھر اس نے اعلان کیا بھئے کوئی ہے میرے سامنے آجی مالا مقابلہ کرے علیہ رضی اللہ ورہ پھر کڑے ہو گئے سب صحابہ ایسے تھے ہوتا ہے بعضوں کو پہل میں جلک کرتے ہیں ماشاء اللہ علیہ رضی اللہ ورہ کڑے ہو گئے حضور نے فرمائے علیہ بیٹھو بیٹھ گئے کیسے اطاعت ہے نہیں دور آگے بات ہی نہیں کرتے کہ علیہ رضی اللہ یہ کڑا ہے یا بھوڑی ہے نہیں بیٹھ پیٹھ گئے تیسے مرد اب اعلان کیا بھائے کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے پھر کھڑے ہو گئے حضور نے فرمایا جی چاندے ہو یہ کون ہے یہ عامر ابنی عبدی خود ہے وہ برا فیلوان تا یہودی برا فیلوان یا رسول اللہ مجھے اس بات کا کوئی فکر نہیں کوئی بھی ہو آپ کی اجازت میں جاتا ہوں خود ہونے فرمایا جاو آگے علی رضی اللہ قد کے چھوٹے تھے تیسے پچیس سال عمر دی اور سامنے جو یہودی تا عمر اس کی عمر پینتیس سے چاریس اور مضبوط اس نے اپنے حتق سمجھا اور کہا کہ بھائی میرے لئے بھی برا فیلوان دا ہوتا کہ مقابلہ چیتر ہو جائے ہاں علی رضی اللہ میں آیا ہوں آپ فکر نہ کرو میں آیا ہوں تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے میں اپنے تلواز سے تمہارے خون کو رنگنا نہیں چاہتا تم تو چھوٹے ہیں اندر کا ایمان تو ایمان ہے اگر ایمان غامل ہو نظر کے وقت کام بہت آئے گا خبر پہ کام آئے گا خیامت میں کیسے کام آئے گا اللہ کے سامنے پیشی ہوگا کوئی خوف نہیں ایمان کو سیکھنا ہے ایمان کو دل میں اتارنا ہے مخلوق سے نگاہ کو ہٹانا ہے ہم کو مخلوق نے لے رہا ہے اور معہول بگرا ہوا ہے اس بگری معہول میں ہمارا چنہ کتنا بہت خطرناک ہے فسرینو حبابدان نشست خاندانی نبو تشکم کر سگے اصحابی کہف روز چند پینے کانو رب تم مردوں شد نو علیہ سلام کیسے نبی ہے ہم کیا پیچھا ماہول کی ویدن ماہول نبوت کی خاندان سے محروق ہوگی بچھاؤ اپنے بچوں کو رات کو بھی ان کی نگرانے کرو دن کو بھی نگرانے کرو ان کو ایسے آزاد نہ چھوڑو ورنہ پھر ہاں پھر روتے پھریں گے اپنے بچیوں کے لئے روتے پھریں گے اپنے بیٹھوں کے لئے روتے پھریں گے کہ یہ کیا ہوگی یہ کیا ہوگی ہمارا ایک سپس ناگ ڈاکٹر سپس تھے امریکہ تو وہاں ایک بڑی آدمی تھی ڈاکٹر تھی مجھے ساتھیوں نے کہا کہ اس نے جو ہے پھر مو لیا د پھر دور کہا کہ میں واپس یا رہا ہوں میں نے تو 30 پھر تیس ساتھ ہوگئے میں واپس پاکستان جا رہا تو ہم نے کہا بھئی کیا وہ نماغ خراب ہوگی نہیں نماغ خراب نہیں میں اتنا کوچ ہوں آگے کیا ہوگی کہتے ہیں میں نے اپنے بچوں کی شادی کرائی اپنے لڑووں کی شادی کرائی میرے ایک بچے ایک انگریز آل گوڑے کے ساتھ گئی ہے اب میں کہتا قیامت کی دن یہ میری بیٹی میری پاس نہیں ہوگی چھوڑو اس بدبخت ملک کو چھوڑو ختم کر رو یا رو یا یا یہ تو بہت چی بات بی مہت پسرین و باب دان نشست خاندان نبو و تشکم کر سگ اصحاب قحب روز چند پہنے کان رو تم دن بھی اب چند دن کے دی اصحاب قحب ک خود تا ان کا ساتھ دیا اچھے لوگوں کی مجلس میں گیا اللہ قیامت کے دن اس کتے کو اللہ جل جل دہو انسانی شکل دے دیں گے کتہ نہیں ہوگا یہ جنت میں چلائے کریں گے ہم ماہوک کوشش کریں گے سب دوستوں سے درخواست ہم کرتے ہیں کہ خدا کے دے بچوں کی نگرانی کرو ہو گیا تھے اللہ فضل فرمائے کرم فرمائے حضرت علی رضی اللہ اللہ تعالی ہم کو جب یہودی نے ایک عمر نے تو اس نے کہا انشاءاللہ یہ میری تنواز تمہاری خون سے مہرم لوں اس کو اتنا غصہ آیا کہ میرے کیسے پالبان یہودیوں میں کافروں میں کوئی نہیں یہ کیسے چھوٹا لڑکا یہ بات کرتا جب تلواز نے عمل میں اور سور سے تلواز ماری تو اللہ نے اللہ نے اللہ نے حضرت عزی رضی اللہ نے خوصہ دیا دل پاک دل میں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں تھا پاک دل اس نے رات ایسا کر کے تو اس کے رات کو دو ٹھکڑے کر دی اب عزی رضی اللہ انہوں تلواز اٹھائی اور جب عمل کو مارا تو عمل دو ٹھکڑے ہو گیا اللہ اکبر صاحب اسم نے کیا کیا اللہ اکبر جو کیا اللہ نے کیا میرے دون سو یقین پھر کسی چیز کا خوف نہیں کسی چیز کا ڈھر نہیں پڑھتے جاتے یقین کے بعد جو بھی کام کرو آپ کے لئے آسان ہوگا سب سے پہلے دن کی دیر سے اللہ کا غیر نکالو کہتے ہیں اگر آپ کے دن میں بات یہ ہے میند کرو آپ کو مال ملے گا مال ہوگا آپ کو چیزیں ملیں گی چیزیں ہوں گے آپ کی زندگی بنی نکالو آپ موسیقی